جیون منطرہ سہارا لیتی ہیں لیکن انہیں کروانے میں کافی درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے خوٹوں پر آئے انچاہ بال بھی چہرے کی پوری گریز کو ختم کر دیتے ہیں ان اپر لپس ہیئر کو ہٹانے کے لیے لڑکیاں زیادہ تر تھریڈنگ اور پلکر کا استعمال کرتی ہیں لیکن اسے کافی درد محسوس ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کی جگہ کچھ گھریلو نسخوں کو اپنا لیں گے تو ان اپر لپس ہیئر سے ہمیشہ کے لیے چھپ کار اپا جائیں گے تو آئیے بینا ٹائم جایا کیے وزدار سے دیکھ لیتے ہیں ان اپائیوں کو نمبر ایک انڈا اس میں بہت کارگر ہوگا انڈے کا سفید بھاگ دودھ اور ہلدی انچاہ بال ہٹانے کا سب سے بیسٹ نسخہ ہے دودھ اور ہلدی کو نیچرل ہیئر ریموور ایجنٹ کہا جاتا ہے ایک انڈا لیں اس میں مکی کا آٹا اور تھوڑی سی چینی مکس کر کے پیسٹ تیار کر لیں دھیان رکھیں پیسٹ تھوڑا سخت ہو پھر اس پیسٹ کو اپر لپس ایریا پر اپلائی کریں آدھے پونے گھنٹے تک پیسٹ کو لگا رہنے دیں جب یہ بھولی طرح سے سوٹ جائے تو اسکرب کر اتاریں اچھے نتیجے پانے کے لیے ہفتے میں تین بار ان کا استعمال کریں نمبر دو نیبو اور چینی اور پانی اس کا استعمال کیسے کرنا ہے چینی جو ہوتا ہے وہ آپ کی سکن کو سمود اور نیبو اسکن کو بلیچ کرنے کا کام کرتا ہے اس کا لگا دار استعمال کرنے سے بالوں کی جو گروت ہے وہ کم ہونے لگتی ہے اب اپلائی کیسے کریں گے جلد دیکھ لیجئے دو نیبووں کا رس نکالیں اس میں تھوڑا سا پانی اور چینی اچھے سے مکس کریں اس پیسٹ کو اپر لپس پر لگائیں پندرہ منٹ بعد اسے ہی تاجی پانی سے دھولیں نمبر تین آٹا آٹے کی مدد سے آپ اپنے چہرے کے انچائے والوں کو دور کر سکتے ہیں وہ کیسے کریں گے ایک کٹوری میں تھوڑا سا آٹا لے لیجئے اس میں تھوڑا سا دودھ اور چٹ کی بھر حلدی مکس کر لیجئے گاڑی سے پیسٹ بنا کر اپر لپس پر اپلائی کریں سوکھنے پر رگڑ کر اتار دیں اس کا استعمال آپ ماتھے اور چکس کے بالوں کو اتارنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں آپ براؤن شگر ویکسنگ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ براؤن شگر ویکسنگ انچائے والوں کو اتارنے کا سب سے آسان اور نیچرل طریقہ بھی ہے اب اس میں کرنا کیا ہے ایک کپ براؤن شگر لیں اور اس میں دو ٹیول سپون پانی اور نیوگو کا رس مکس کر لیں اسے دھیمی آنچ پر گرم کر لیں جب یہ پیسٹ بن جائے تو فیس یا ٹیلکم پاؤنڈر کو اپر لپس ایریا میں لگائیں اور ساتھ ہی شگر ویکس کو کوٹوں کے اوپر لگائیں یاد رکھیں ویکس ہلکی گرم ہو اس کے بعد تھوڑی سی ویکس سٹرپ لیں اور چپکا دیں کپڑے کو ہلکے ہاتھوں سے چپکائیں اور تھوڑی دیر بعد ہیئر ڈائریکشن کی طرف اسٹرپ کو کھیچیں اس سے بھال آسانی سے نکل جائیں گے دوستو جیون منطرہ جیون کی ایک ایسی پدرتی ہے جس میں آپ نیروب بنتے ہیں سوست رہتے ہیں اور آپ لمبا جیون جیتے ہیں دوستو جیون منطرہ میں آج اتنا ہی پھر ملیں گے ایک نئے وشے کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار